اسلام علیکم دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو جگر کے مسائل کا شکار ہیں ان میں فیٹی لیور، لیور سیروسس، لیور کینسر، لیور فیلیر یا ہیپٹیٹس جیسے مسائل ہیں دنیا میں ہر سال جگر کی بیماریوں کی وجہ سے دو ملین سے زیادہ ڈیتھ ہوتی ہے وہ لوگ جن کو زیابتیز کا مسئلہ ہے اور ان کا بلڈ شگر لیول زیادہ رہتا ہے یا ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے، موٹاپا ہے، خاص کر بیلی فیٹ ہے، ٹرائیگلس رائیڈز اور کولیسٹولز زیادہ رہتا ہے تو زیادہ چانسز ہیں ان میں فیٹی لیور ہو جاتا ہے اور جگر کی اچھی بات یہ ہے کہ اس کو دوائیوں سے، ایمینو تھراپی سے، لیور ٹرانسپلانٹ یا لائف سٹائل میں تبدیلیوں سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے ان سٹینڈر ٹریٹمنٹ کے علاوہ کچھ ہربل تراپیز بھی کی جاتی ہیں جن سے جگر کی صحت بہتر ہو جاتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ میں 65 فیصد سے زیادہ لوگ ہربل طریقوں سے یا ان ہربل میڈیسن سے اپنے جگر کا علاج کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو چھ سب سے بہترین اور کسی سائیڈ ایفیکٹ کے بغیر محفوظ علاج کے بارے میں بتائیں گے جو آپ اپنے خراب جگر کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہاں یہ واضح کرتے چلیں کوئی بھی علاج استعمال کرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے فیزیشن یا فارمسز سے لازم پوچھ کے استعمال کریں پہلے نمبر پہ جو حرب آپ علاج کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں وہ جن سنگ ہے جو اپنی سوزش کام کرنے کی خوبیوں کی وجہ سے کافی جانا جاتا ہے اس کی انٹی آکسیڈنٹ خصوصیات جگر میں وائرسز زہریل مواد اور الکوہل کی وجہ سے جگر کو خراب کرنے کے اثر کو روک دیتی ہے اور اگر لیور ٹرانسپلانٹ کرایا ہے یا کوئی سرجری ہوئی ہے تو اس کے بعد جگر کے خلیوں کو ری جنریٹ کرنے میں مدد کرتی ہے ایک سٹیڈی میں دیکھا گیا کہ تین گرام جنسنگ ایکسٹریکٹ بارہ ہفتوں تک استعمال کیا گیا تو جگر کے انزائمز جس طرح ایلٹی اور گیما گلوٹامائل ٹرانسفریز ہے ان کا لیول کم ہو گیا ویسے یہ لیور کے لیے ایک بہت ہی محفوظ حرب ہے مگر کچھ میڈیسن کے ساتھ اس کے استعمال میں احتیاط کریں دوسرے نمبر پہ آپ سلی میرین کا استعمال کریں جسے عام طور پہ ملک تھسل بھی کہتے ہیں اس میں سلیبین، سلی کرسٹین اور سلی ڈائنین ہوتے ہیں جو ہزاروں سال سے بائل ڈکٹ اور جگر کی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹ اور سوزش کام کرنے کی پراپرٹیز ہیں جس سے جگر کے خلیے ری جنریٹ ہونے میں ہیلپ ہوتی ہے اور لیور ہیلتھ بہتر ہو جاتی ہے یہ جگر کے انٹی آکسیڈنٹ گلوٹا تھائیون کے لیول کو صحیح رکھتی ہے یہ جگر کے خلیوں میں ڈی اے اور آر این اے کے بنانے کو بڑھا دیتی ہے جس کی وجہ سے جگر کے خراب خلیے دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں سیلی میرین آپ دو سو میلی گرام روزانہ کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک نیچرل پرادکٹ ہونے کی وجہ سے آلموسٹ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے انٹل انلیس آپ اس کو زیادہ استعمال نہ کریں تیسرے نمبر پہ گرین ٹی ہے جس میں پولی فینیولک کمپاؤنڈ ایپی گیلو کیٹیکن گیلیٹ یا ای جی سی جی ہوتا ہے جو مختلف ریسرچ کے مطابق ہمارے جگر کی کنڈیشنز کو بہتر کر دیتا ہے یہ سٹیڈی اسی لوگوں پہ نوے دن تک کی گئے جس میں پانچ سو میلی گرام گرین ٹی ایکسریکٹ استعمال کر آئے گیا تو ان میں لیور ڈیمیج مارکر جس طرح ایل ٹی اور ای ایس ٹی ہے کافی حد تک کم ہو گئے گرین ٹی کے استعمال سے جگر میں سوزش کم ہو گئی اور جگر میں چربی بھی کم ہو گئی گرین ٹی کے استعمال سے لیور کینسر ہیپیٹائیٹس سیروسس فیٹی لیور جسے ہیپیٹیک سٹی آٹوسس بھی کہتے ہیں اور کرونک لیور ڈیزیز سے انسان کافی حد تک محفوظ رہتا ہے اس کے استعمال سے وزن کم ہو جاتا ہے انسولین سینسٹیویٹی بہتر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے استعمال سے شوگر لیول بھی مینٹین رہتا ہے چوتھے نمبر پہ آپ ہلوی استعمال کریں جس میں ایک ایکٹیو کمباؤنڈ کرکیومن ہوتا ہے جس کے لیور کے علاوہ بھی بہت سارے ہیلتھ بینیفٹس ہیں اس میں انٹی آکسیڈنٹس، انٹی انفلمیٹری اور انٹی کینسر پرابٹیز ہیں جس کی وجہ سے یہ جگر کی بیماریوں میں کافی استعمال ہوتی ہے ایک سٹیڈی میں دیکھا گیا پانچ سو میلی گرام آٹھ ہفتوں تک حلدی استعمال کرنے سے لیور مارکرز، ایلٹی اور ایسٹی کم ہو جاتے ہیں مطلب حلدی کے استعمال سے جگر میں گرمی کم ہو جاتی ہے ایک اور سٹیڈی میں پانچ سو میلی گرام کرکیومن اور پانچ میلی گرام پیپرین جو کالی میرچ میں ہوتا ہے بارہ ہفتوں تک استعمال کرائے گیا تو جگر کے انزائمز، ایلٹی، ایسٹی اور بیڈ کلیسٹرول اور باقی انفلمیٹری مارکرز کم ہو گئے کالی میرچ کے ایکسٹیکٹ پیپرین سے حلدی کے خون میں جذب ہونے کا تناسب کافی حد تک بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت اچھے ریزلٹس ملتے ہیں پانچویں نمبر پہ گارلک یا لہسن ہے جس میں ایک بہت ہی زبردست انٹی آکسیڈنٹس اور سوزش کم کرنے والے کمپاؤنڈز، آلیسن اور ایلین وغیرہ ہوتے ہیں جو ہمارے جگر کی صحت کو سپورٹ کرتے ہیں ایک سٹیڈی میں پندرہ ہفتوں تک آٹھ سو میلی گرام گارلک یا لہسن کا پاوڈر استعمال کرایا تو ان میں ایلٹی، ایسٹی، ایلڈی الکولیسٹرول اور ٹرائیگلسٹرائل لیول کم ہو گیا ایک اور سٹیڈی چوبیس ہزار لوگوں پہ کی گئی جو ہفتہ میں ہر دن لہسن کھاتے تھے ان میں انتیس فیصد فیٹی لیور کا رسک کم ہو گیا یہ آپ کو کینسر سے بھی بچاتا ہے اگر آپ ہفتہ میں صرف تین دن بھی چوا کے کھا لیتے ہیں تو بھی آپ کو اس سے کافی ہیلتھ بینیفٹس ملتے ہیں لیسن کے استعمال کے لیے آپ دو سے تین کلاب لے کے چھوٹا چھوٹا کاٹ کے یا پیس کے کچھ دیر ہوا میں رکھیں جس سے ایلیسن صحیح کام کرتا ہے اور زیادہ فائدہ ملتا ہے نمبر چھے اور آخری اہم حرب ادرک ہے جو مختلف میڈیسنل پراپٹیز کی وجہ سے بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے جس میں لیور ڈیزیز بھی شامل ہے ادرک میں ایک کمپاؤنڈ سکس جنجیرول ہوتا ہے جو نانالکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز میں فائدہ دیتا ہے یہ جگر کے خلیوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے ادرک پہ ایک سٹیڈی میں دیکھا گیا ہے کہ پندرہ سو میلی گرام پاودر کو بارہ ہفتوں تک استعمال کرنے سے جگر کی انزائمز ایلٹی ٹوٹل کولیسٹول فاسٹنگ بلڈ شگر لیول اور انفلمیٹری مارکرز سی رییکٹیو پروٹینز کم ہو جاتے ہیں اس طرح اوبرال سوزش کم ہو جاتی ہے ایک اور سٹیڈی میں دو گرام بارہ ہفتوں تک استعمال سے جگر سے چربی کم ہو جاتی ہے ایلٹی جی جی ٹی اور دوسرے انفلمیٹری مارکرز کم ہو جاتے ہیں آلموسٹ سبی ہرپز جو بتائی ہیں سیف ہیں اور آپ کو بہتر ریزرٹس کے لیے اس کی خوراک سٹیڈیز کے مطابق لیں اور بارہ ہفتوں تک استعمال کرنے سے لیور ہیلتھ کافی حد تک بہتر ہو سکتی ہے ان کے استعمال سے آپ میں فیٹی لیور کے علاوہ اور بھی کافی ہیلتھ بینیفٹس ملیں گے آپ کی اچھی صحت اور بھرپور زندگی ہمارا مقصد ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ